لکھنو سے بڑی خبر مل رہی ہے جہاں پر سرکاری زمین پر عوید قبضہ سرکاری زمین پر عوید قبضے کا ایک اور معاملہ یہاں پر اوجا کر ہوا ہے جلشکتی بھی بھاگ کی زمین پر قبضہ کیا گیا ہے تو سچائے خند کی زمین پر چوکانے والی کھلا سے ہوئے ہیں تو سچائے مخیالے میں تینات کرمچاری نے ہی زمین ہڑپی ہے وہیں مخیالے میں تینات ود ادھکاری بھانوکتاپ نے زمین پر قبضہ کیا ہے تو ایکسین سنجے کمان مرشرا کی ملی بھگت سے یہ کروڑوں کی زمین جو ہڑپی گئی ہے ایکسین سنجے کمان مرشرا عوید قبضے کا یہ ماسٹر مائن بتا جا رہا ہے تو سائے کابیانتہ پشکر ورما کے سہمتی سے عوید نرمان ہوا ہے جہاں پر بھانوکتاپ نے سرکاری زمین پر تین منزلہ بھون کا نرمان کر آیا ہے وہ بھی بھی کہا جا رہا ہے کہ آریشتوان بیارج ہوم کا عوید نرمان یہاں پر چل رہا تھا سرکار کی بھیتیوں کو پالیتہ یہ ادھکاری لگاتے ہوئے نظر آ رہے تھے وہیں مخیال میں تینات وقت ادھکاری بھانوکتاپ نے زمین پر قبضہ کیا ہے تو ایکسین سنجے کمان مرشرا کی ملی بھگت سے یہ کروڑوں کی زمین جو ہڑپی گئی ہے ایکسین سنجے کمان مرشرا عوید قبضے کا یہ ماسٹر مائن بتا جا رہا ہے تو سائے کابیانتہ پشکر ورما کے سہمتی سے عوید نرمان ہوا ہے جہاں پر بھانوکتاپ نے سرکاری زمین پر تین منزلہ بھون کا نرمان کر آیا ہے وہ بھی بھی کہا جا رہا ہے کہ آریشتوان بیاریج ہوں کا عوید نرمان یہاں پر چل رہا تھا سرکار کی بھیتیوں کو پالیتہ یہ ادھکاری لگاتے ہوئے نظر آ رہے تھے لیکن اب کاروائی ان پر جل سنجے مشرا بھانوکتاپ اور پشکر ورما جیسے یہ ادھکاری جو سرکار کی ان تمام چیزوں پر پالیتہ لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو قبضہ کیا کیا ہے زمین پر اور ایسے میں یہ کئی چوکانے والے کھلا سے فلال سامنے آ رہے ہیں اور دیکھا جائے تو ادھکاری ہی سرکار کی جتنی بھی نیتیاں ہیں ان پر پالیتہ لگاتے ہوئے یہ نظر آ رہے ہیں نریندری آدھا فلال ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری کے جڑ گئے ہیں نریندری ماملہ بتائیے آخر کب کا ہے کب سنگیان میں آیا اور اب اس پر کاروائی کیا ہو رہی ہے سامنے آنے کے بعد دیکھئے قریب دو سال کے آس پاس کا یہ ماملہ ہے کیونکہ جس طریقے سے بیلڈنگ دکھائی پڑ رہی ہے کم سے کم اس کو بننے میں دو سال لگے ہوں گے سب سے چوکانے والی بات ہے کہ جہاں پردیش سرکار آبید بھوم آفیوں کے خلاف کاروائی کر رہی ہے جو آبید کبجے کیے ہیں ان کے لیے انٹی بھوم آفیا ٹاسک بنائی ہوئی ہے اور پورٹل بنایا ہوا ہے اور وہیں دوسری طرف جل سکتی بیبھاگ جو ہے وہ تمام لوگوں کو چنہت کر رہا ہے نوٹیس دے رہا ہے اور بیلڈنگوں کو جو آبید روز سے بنائی گئی ہیں ان کو توڑ بھی رہا ہے لیکن یہ ایک بڑا معاملہ ہے کیونکہ لکھنوں میں تینات ایک کرمچاری بھانو پرتاب جو نہر کی ساردہ سہائق پریوجنہ کی جمین پر کبجہ کیے ہوئے ہیں اور بیلڈنگ بنا رہا ہے ایک بڑی بیلڈنگ اس نے بنا کر تیار کر دی ہے لیکن اس میں سیدھے طور پر بیبھاگ کی لاپروہی سامنے آ رہی ہے جن ادھکاریوں کی جن انجینئروں کی جمعے داری تھی کہ ان کو نوٹیس بھیجا جائے اور عبید نرمال کو ہونے سے روکا جائے وہ چپی سادھی رہے چوکانے والی بات ہے کہ اب تک کوئی نوٹیس نہیں بھیجی گئی ہے بھانو پرتاب کو کیونکہ بھانو پرتاب لکنو مکھیالے میں تینات ہے اور اس کے رسوک کے چلتے انجینئروں پر اتنا دباؤ رہا کہ اس کا نرمال ہوتا رہا اور انجینئر چپی سادھی رہے اس میں ایکسین ہیں اور سہاک انجینئر سامن ہیں جن کی جمعے داری ہوتی ہے کہ وہ لیٹر لکھیں بیبھاگ کو سوپے اور انٹی بھو مافیا پورٹل پر بھی اس کو ریشٹر کرائیں جس سے جمین کو مکت کرایا جا سکے یہ معاملہ بڑا ہی چوکانے والا ہے کیونکہ جو جمین وہاں پر اس بھانو پرتاب دورہ کبجہ کی گئی ہے اس میں بنجر کی بھی جمین ہے جو گاٹا سنکھیا پانسو پانچ کی ہے پانسو تین سا گاٹا سنکھیا ہے جس میں جل سکتی بیبھاگ کی قریب سولہ بیسوہ جمین ہے اور چودہ بیسوہ جمین کی سانوں کی ہے اور چودہ بیسوہ جمین میں دس لوگ سامنے ہیں ان دس میں سے ایک حصے دار بھانو پرتاب ہے لیکن بھانو پرتاب نے اپنی جمین کے ساتھ ساتھ ہی سیچائی بیبھاگ کی جمین پر کبجہ کیا ہے اور بنجر جمین پر بھی کبجہ کیا ہے اب اس ماملے پر جل سکتی بیبھاگ کیا سن لیتا ہے تین نام سامنے آ رہے ہیں کیا ایسا ہو کہ جب اس ماملے کو لے کر جانکاری اور آگے چلے جانچ آگیاں پر چلے تو کچھ اور نام بھی سامنے آ سکتے ہیں سب کی میلی بھگات کہیں نہ کہیں بلکل ایک بڑا نیٹورک ہے کیونکہ ایک طرف جل سکتی بیبھاگ خود ہی ابھیان چلائے ہوئے ہے اور اپنی جمینوں پر ہوئے ابید کبجے کو چنہت کر رہا ہے ہجاروں نوٹس بھی اب تک جاری ہو چکی ہے لیکن اس ماملے میں کیوں بیبھاگ کے جمعے دار سنجے کمار مصرہ جو ایکسین ہے اور ساہے کا بینتہ پسکر برما ہے کیوں چپی سادھے رہے اور کیوں بیبھاگ کو نہیں بتایا جب ہم نے بیبھاگ آدھیک چانوپ کمار سریو آسکر کو بات کی تو انہوں نے کہا بلکل بلکل دیکھنا ہوگا کاروائی کس طرح سے آگے بڑھے گی اور جانچ کس طرح سے آگے بڑھے گی اور کس طرح سے گانچ انہتیکار پر گرے گی بہتہ دنیوات آپ کا نریند ہماری ساتھ جھوڑنے کے لئے